آج اس مشکل وقت کے بعد جس طرح اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں ہر مشکل کے بعد آسانی پیدا کرتا ہوں اللہ کا کشمیر کے لوگوں کے لیے انشاءاللہ آسانی بھی پیدا کرے گا ان کو آزاد بھی کرے گا اب میں نرندر موڑی نرندر موڑی تم یہ جو تم نے سٹیٹمنٹ دی ہے کہ میں گھیارہ دنوں میں پاکستان کو فتح کر لوں گا نرندر موڑی لگتا ہے آپ نے دنیا کی تاریخ بھی نہیں لگتا ہے آپ نے آپ کی دگری جالی تھی یہ جو تکبر بھری یہ جو آپ نے تکبر بھرا بیان دیا کہ میں گیارہ دنوں میں پاکستان کو فتح کر لوں گا نرندر موڑی میں ذرا آپ کو تاریخ میں پیچھے لے جاتا ہوں کسی کو کہو آپ کو تاریخ دنیا کی بتائے دنیا کی دو سب سے طاقتوار فوجیں نپولین کی فوج اور ہنہیں فوج انہوں نے روس پہ حملہ کر دیا اس پہ دنیا کی سب سے طاقتوار فوجیں تھی انہوں نے حملہ کیا اور ان کے بھی جو سربراہ تھے انہوں نے کہا یہ چند ہفتوں کی گیم ہے ہم فتح کر کے واپس آ جائیں گے جو روس کی سردی سے پہلے ہی ہم واپس آ جائیں گے فتح کر کے دونوں فوجیں روس کی سردی کے اندر تباہ ہوئیں کیونکہ انہوں نے بھی اُدھر بھی تکبر میں انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ چند ہفتے کی گیم ہے یہاں ساتھ افغانستان دنیا کی سب سے طاقتوار فوج انیس سال سے افغانستان میں ہے ان کے بھی جنرلوں نے کہا تھا کہ یہ چند ہفتے کی گیم ہے ویٹنم وہاں بھی ان کے جنرل سے کہا کہ چند ہفتے میں ہم فتح کر لیں گے نرندر مہوڈی صاحب یہ پاکستان کے اندر وہ لوگ بستے ہیں جو جن کا دین ایک طرف تو کہتا ہے کہ ایک انسان ایسا ہے کہ ساری انسانیت کا قتل ایک طرف تو ہمارا اللہ قرآن میں ہمیں یہ حکم دیتا ہے انسانی جان کی اتنی قدر ہے اور دوسری طرف اللہ ہمیں حکم کرتا ہے کہ اپنی آزادی کے لیے اپنی جان اگر اب تم قربان کرتے ہو تو پیغمبروں کے بعد شہید کا دوسرے نمبر پر سب سے بڑا درجہ اللہ دیتا ہے کہنے کا مطلب یہ نرندر مہوڈی اس قوم کے اوپر جو آپ نے سٹیٹمنٹ دی اور جو آپ کے کانڈر انچیف نے کہا کہ مجھے اگر ہندوستان کی پارلمنٹ حکم کرے گی تو میں آزاد کشمیر کو فتح کر لوں گا میں آپ دونوں کے لیے پیغام دیتا ہوں یہ غلطی جس دن آپ نے کی ایک تو ہماکت کر بیٹھے ہو پانچ اگرس کشمیر میں یہ آپ نے غلطی کی یہ یاد رکھنا کہ یہاں بیس کروڑ پاکستانی جو رہتے ہیں یہ بچہ بچہ آخری سانس تک لڑنے والا ہے ہم تمہارا مقابلہ کریں گے اور تمہیں مقابلہ کر کے دکھائیں گے یہ جو ہماری پاکستان کی فوج ہے اس نے جو دہشتگردی کی جنگ جیتی بڑی بڑی فوجیں زیادہ ہتھیار زیادہ پیسہ وہ اس طرح کی دہشتگردی کے خلاف جنگ نہیں جیت سکے جو ہماری پاکستانی فوج نے جیتی ہے یہ فوج منجی ہوئی فوج ہے بیٹل ہارڈنڈ ہے یہاں لوگ اللہ کے اندر امان رکھنا ہے اللہ کہتا ہے اللہ کہتا ہے میرے میرپور کے پاکستانیوں کشمیریوں اللہ کہتا ہے کہ میں نے منتخب تن تم نے اس دنیا سے جانا ہے نہ ایک منٹ آگے نہ ایک منٹ پیچھے مارا امان ہے اس لئے یہاں کوئی موت سے نہیں ڈرتا یا ہم کسی قسم یہ پورا من ملک ہے لیکن اگر تمہیں یہ دیکھا کہ ہندوستان میں پہلے تو آپ نے یہ جو قانون بنائے ہیں ریجسٹریشن ایکٹ اور سیٹیزن ایکٹ اس کی وجہ سے اگر ہندوستان کے لوگوں کے اندر آپ کے خلاف نفرت بڑھ گئی ہے لوگ آپ کے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں مظاہرے ہو رہے ہیں تو اگر آپ نے یہ اس غلط فہمی میں یہ سمجھا کہ میں پاکستان کے اوپر کوئی ایکشن لے کے اپنا ہندو بیس کو اوپر لے کے آنگا موڈی اس غلط فہمی میں نہ رہنا یہ آپ کی آخری غلطی ہوگی میں آج پھر اپنے کشمیر کے جو اسی لاکھ میرے کشمیری بہن بھائی بچے بزرگ جو اس مشکل وقت سے گزر رہے ہیں آج یہاں سارے پاکستانیوں کی طرف سے اپنے ازاہ کشمیر کے لوگوں کی طرف سے آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں ہم ہر روز آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کو حمد دے آپ کو صبر دے اور انشاءاللہ ہر جگہ ہر جگہ ہم دنیا کو بتائیں گے آپ پہ کیا ہو رہا ہے بتاتے جائیں گے اور جب بھی جب بھی کشمیری یہ کشمیری قوم کو جب بھی ہمارے اوام مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو کسی قسم کی امداد چاہیے ہو کوئی مدد چاہیے ہو ہم سب کے ساتھ کھڑے ہیں میں آخر میں ہاتھ کھڑا کر کے آج ذرا ازاد کشمیر کے لوگ دیکھ رہے ہوں گے چھپ کے دیکھ رہے ہوں گے کوئی ظالم ظالم ناؤ لاکھ ہندوست فوج ہندوستان کی فوج ہے تو بچارے چھپ کے دیکھ رہے ہوں گے وہ دیکھنا چاہتے ہیں ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں آج آپ سب ان کے ساتھ کھڑے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ اور آزاد کشمیر کشمیر زندہ باد پاکستان زندہ باد